رحمان رحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمت و فضل اور شکر کے ساتھ ہم اپنے آج کے بلوک کا آگاز کرتے ہیں اور آج ہم کیا بنانے لگے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سپیکٹی یہ دیکھیں یہ میں نے توڑ کے بول کے نیچے رکھ دیا اور اس کے اوپر پھر ساتھ مکرونی کی مکرونی مختلف سٹائل میں ہے اس سٹائل میں بھی ہے اور کرل سٹائل میں بھی ہے یہ دیکھیں یہ کرل سٹائل میں بھی اور یہ والے وہ کیا ہوتے ہیں سمندر میں اس طرح کی ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا ان کو بولتے ہیں سپی ہیں سپی سٹائل میں بھی ہے تو یہ شملا برچ ہے شملا برچ لیسن میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے اور چار میں نے ٹوماتر کٹے ہیں یہ بندگو بھی ہے اور یہ گوشت ہے یعنی چکل ایک پلیٹ جو ہے وہ گاجر ہے سبز میرچ اور چیلی فلیکس دادر میرچ اس کو بولتے ہیں اور پانی میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی نمک ایک چمچ میں نے نمک ڈال دی ہے اور ابھی یہ والی مکرونی جو ہے اس پانی کے اندر ڈالتے ہیں چمچ ہم ساتھ چلائیں گے اور تھوڑا سا ایک چمچ ہم ساتھ گھی بھی ڈال دیں گے تاکہ خراب نہ ہو آپس میں ساتھ جوڑے نہ جوڑتی تو نہیں ہوتی ویسے بعد میں ڈال دیتے ہیں تو ایک چمچ میں ابھی ڈال دوں گے چلو ابھی ہم مکرونی ہم نے بوائل کر لی ہے بوائل کر کے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال کے یعنی جو آم نارمل پانی ہوتا ہے وہ ڈال کے اور اس کے بعد ایک چمچ میں نے گے جو پگلے ہوئے گھی کا ڈال ہے تاکہ مکرونی جو ہے وہ آپس میں جونڈ نہ جائے یعنی سپیکٹی جو ہے وہ آپس میں نہ جڑے ابھی ہم نے اس کے اندر ڈال ہے گھی گھی کے اندر ڈالیں گے لیسن کچھ لیسن کے جوے تھے جو میں نے کاٹ لیے تھے اس کے خوشبو بہت پیاری لگتی ہے تھوڑا ساب رہا ہوں تین چمچ میں نے گھی ڈالا تھا اس کے اندر ضرورت پڑی تو اور ڈال لوں گی جیسے ہی یہ زرہ براؤن ہوگا تو ہم اس کے اندر ڈالیں گی چکن ہمارا براؤن ہو چکے تو میں ابھی اس کے دل ضرورت پڑی پانی دوں گے پانی اگر آ رہا تو اس کے اندر ابھی ہم سکن کو اس کے اپنے پانی میں ہی پکائیں گے اس کے اندر ہم کوئی بھی پانی نہیں ڈالیں گے اس کی رنگت ذرا سپید ہو جائے کیونکہ ابھی اور دی سویر چکے اور کچھ سویر بیج میں اپنے پانی میں تھوڑا سا پک جائے ہم اس کے اندر جو سپائسی ہیں وہ ڈالیں گے میں ڈالوں گی سبز اور دھڑا میرس لیٹ ہماری گی بھی اور اس کے سا ہی سارا لگے میں اس کے سارا ساپ کروں گے کیونکہ تیزی بھی تیزی بھی سویر سویر اتنی پیاری سویر سویر اگر آپ لیسن کو پہلے براون کر لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ہم نمک بھی ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے نمک آپ اس کے اندر ڈالیں گے سویر باہر میں ہم سوڑی ڈالیں گے تو ہمیں ضرورت پڑے گی یہ تھوڑی سی اس کے اندر ہمارا ہمارا ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے جو ڈالیں گے ڈالیں گے یہ بہت ڈالیں گے اب اس کے اندر کمیٹ فیر بھی ڈال کریں اسے اندر کم المٹیں جب سکتے ہیں پھر اُمٹیں سکتے ہیں تو اس کو سکتے ہیں ایک ہمانی میں تکریباً کافی سارے ہوتے ہیں تکریباً کافی سارے ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہوتے ہیں اس کے اندر کا علی میں اچھام نے ڈال لیٹھ وہ بھی ڈالتے ہیں خود ہی مکس ہوتی رہے گی سبجی کے انبر بھی تو اب یہ بھی ڈالتے ہیں سویا سوز ٹھیک ہے میں تو اپنی قوانٹی کے حساب سے ڈالوں ہی آپ لوگ بھی اسی حساب سے جتنی آپ کی چیزیں ہوگی اسی حساب سے ڈالیے گا یہ چیلی سوز وائٹ ویننگر جو ہے وہ انہیں شو چکے اب یہ میں گجریں اس کے اندر ڈالوں ٹھیک ہے سبزیں مکس کرتے ہیں تاکہ سبزیں بھی ہماری ساتھ ہی اچھے طریقے سے پاک جائے یہ شملہ میٹ چکے دو میں نے بھڑی شملہ میٹ چلی تھی اس کو آپ جیسے مرضی کٹ لیں جیسے آپ کا دل کریں اور یہ بندگو بھی ایک ادت بھی بھڑی والی اس کو اچھے طریقے سے کٹ کے میں نے دو لیا تھا بھڑی بھڑی کٹیے گا اسے کرتے ہیں مکس 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 ریڈ میرچ پیسی ہوئی ریڈ میرچ ایک چمچ میں ڈالوں گے اسے زیادہ نہیں ڈالوں نمک مجھے کام لگا تھا میں اور ڈال دیتا ہوں ایسے پکتے ہوئے سبزی کے اندر آپ ڈال دیں تو نمک پاک جائے گا کچھا نمک جو ذائقہ ہوتا ہے وہ نہیں صحیح ہوتا وہ کہتے ہیں سید کے لیے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا ابھی اس کے اوپر دے دیتے ہیں ڈکنا ڈککن دے دیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے ہماری سبزی پک جائے یعنی یہ جو گاجرے کچھی ہیں گاجرے تو ابھی ہم اس کو دے جاتے ہیں دام چمچ چلا کے تاکہ سبزیاں بھی اور سپیگٹی مکرونی اچھے طریقے سے بھی کسر ہوگی سبزی کی بھی وہ پوری ہو جائے گی دو چمچ سے بھی آپ کھلا سکتے ہیں میرے پاس فیلحال ایک چمچ ہی ہے اسی کے ساتھ ہی میں مکس کر دوں گی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے واو زبردست سبھی کھائیں گے اور انجوائے کریں گے اور ابھی ایک چیز رہ گئی ہے جو میں نے اس کے اندر ڈالنی ہے وہ میں نے اس کی وجہ سے نہیں ڈال دیتی میں نے کہاں پہ ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ آپ کو بھی پتہ چل چکا ہوگا تو یہ ڈالوں گی میں کچپ ٹھیک ہے ایسی آپ اس کے اندر جو مرضی چیزیں مکس کر سکتے ہیں وائٹ ساوس بنا کے مکس کر سکتے ہیں لے جی ہماری مزے دار سی اور خوشبو دار سپیکٹی جو ہے وہ رڈی ہو چکی ہے چکن ویجیٹیبل سپیکٹی اور مکرونی بھی آپ اسے بول سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ رسپی بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے گا پیارے پیارے سکمنٹس کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ نزیب ہے نزیب لوں ڈرین موسیقی